ٹائم سیو کیا جائے اب جو کہ یہ ایک بلکل نئے انداز سے آپ کے لیے ایک سلسلہ آ گیا اور کووٹ کی سیچویشن بھی تھی تو اب کیا کیا جائے آپ کے اس سوال کو کہ کیا کیا جائے پیپر کیسے سالو کریں ہم اور چھے سو سے لے کر آٹھ سو ورڈز تک کا جو ہے وہ ایک آنسر لکھنا ہے ہم ہم اگر اس سے بڑھ کے آگے لکھ لیتے ہیں تو نیگٹیو مارکنگ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پلیجریزم بھی چیک ہوگا اور اگر پلیجریزم چیک ہوتا ہے تو پھر بھی ہمیں مطلب فیل کر دیا جائے گا تو بینگٹیچر اور چونکہ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہ رہا ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تو اس کے لیے ایک بہت ہی سمپل وے میں اور ایک جنرل کوئسٹن کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کوشش کریں گے کہ آپ کسی بھی لیول کے ہیں آپ گریجویشن لیول کے ہیں آپ ماسٹرز لیول کے ہیں آپ بی ایٹ کر رہے ہیں آپ ایم ایٹ کر رہے ہیں آپ کی آسانی کے لیے ایک جنرل کوئسٹن کے ساتھ آپ کو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ اس طرح سے آپ سے بات کی جائے کہ آپ اپنے آنے والے ایس ٹی ای کے جو پیپرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ ریسپانڈ کر سکیں اور اپنے آپ کو سکسیس فل وے میں جو ہے اپنے آپ کو آپ پریزنٹ کریں جی اب فار ایکزیمپل جیسا کہ آپ تک بہت ساری انفرمیشن پہنچ چکی ہے میں نے جو ڈیریکٹر ایگزامینیشنز ہیں ڈکٹر ملک توکیر صاحب ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بہت ساری انفرمیشن مجھے ملی وہ بھی میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان کی اگر ہم ان ٹویٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کریئیٹیو ہوں کریئیٹیو وے میں آنسر دیں اور ایک پوزیٹیو وے میں ایک جو آنریبل وے ہے اس طریقے سے وہ پیپر کو ریسپانڈ کریں ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم بالکل کسی کو فیل نہیں کرنا چاہتے ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کی لرننگ کتنی ہے وہ کریئیٹیو کتنے ہیں ان کی critical thinking کتنی ہے ان کی problem solving جو approach ہے وہ کتنی ہے کیا وہ situation handling ان کو آتی ہے کیا situational analysis ان کو آتا ہے کیا وہ خود سے questions کو general way میں respond کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی simple ایک آپ کے لیے guidelines ہیں کہ آپ نے اپنے knowledge کو وہ جو آپ نے gain کیا ہے اس کو یہاں پر reproduce کرنا ہے for example آپ کو پتا ہے کہ تین questions ہوں گے اور ہر ایک کے 33 marks ہیں اور آپ نے 600 سے لے کر 800 تک کے words میں اس کو reply کرنا ہے یعنی کم سے کم 600 الفاظ زیادہ سے زیادہ 800 الفاظی سے آگے نہیں کرنا اب plagiarism سے کیسے بچا جا سکتا ہے ظاہر ہے knowledge is same knowledge same ہے آپ کسی بھی book کو پڑھیں گے آپ کو چیزیں same same لگیں گی تو ظاہر ہے جب آپ نے لکھنا ہے تو words بھی same آئیں گے لیکن آپ نے plagiarism سے بچنا ہے وہ کیسے بچنا ہے کہ آپ نے exact copy paste نہیں کرنا اب for example انہوں نے کہا تھا جی ہم general terminology کے ذریعے ان سے پوچھیں گے ہم کچھ ایسے question پوچھ لیں گے جس سے ان کی self explanatory answers ہونے چاہیے یعنی آپ کو خود سے کچھ چیزوں کے بارے میں لکھیں اب for example ایک آپ کے لیے ہم نے example دی ہے ہم زیادہ لبی بات بھی نہیں کریں گے کوشش کریں گے جلدی جلدی آپ کو guide کر دیے جائے کہ آپ کو for example classroom discipline یا classroom management کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ classroom management ہے کیا and اس کی different techniques اب دیکھیں سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ آپ نے simple google میں جانا ہے اور آپ نے وہاں پر لکھنا ہے classroom discipline and its techniques آپ کے پاس آپ کی book بھی ہے آپ open university کی جو books ہیں یا اس سے related کوئی بھی books ہیں وہاں سے بھی guide line لے سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ میں نے simple google میں جا کے classroom discipline and its techniques یہ میں نے لکھا ہے اب اس نے مختلف اس سے related results approximately آپ دیکھیں کہ یہ کتنے results ہیں جو آپ کو یہاں پر دیکھیں یہ نظر آرہے ہیں یہ results انہوں نے show کر دی ہیں اب سب سے پہلے top پہ دیکھیں تو 11 techniques ہیں for better classroom discipline آپ one by one ان کو اپنے پاس paste کر لیں اب یہ words ہیں classroom technique آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح manage کر سکتے ہیں اب آپ نے ان کو پھر اپنے words میں وہاں پر جا کے آپ نے elaborate کرنا ہے میں نے آپ کی آسانی کے لیے چار مختلف جو ہے ویب سائٹ سے یا چار مختلف information جو sources ہیں ان سے میں نے آپ کے لیے کچھ چیزیں لیے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ بے شک graduate level کے لوگ ہو آپ بی ایڈ کر رہے ہو آپ ایم ایڈ کر رہے ہو master's level کی آپ کوئی بھی ڈگری کر رہے ہو آپ کم از کم تین چار sources سے اس چیز کو study کریں آپ کے پاس بارہ گھنٹے کا time ہوگا اور یہ total دو سے تین گھنٹوں میں یہ کام complete ہو جائے گا آپ کا چھے سو الفاظ لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے دو سے تین پیج بنتے ہیں ایم ایس ورڈ کے اب آپ دیکھیں سب سے پہلے جو مجھے بہت اچھی چیز لگی وہ یہ تھا کہ 20 different classroom management techniques یا strategies یہ 20 techniques انہوں نے دی ہیں اور یہ detailed way میں آپ کو میں دکھاتا جاتا ہوں کہ best classroom management style کیا ہے آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو idea ہو جائے گا classroom design rules discipline scheduling organization instructional technique classroom management کیوں important ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ why classroom management is important 3 main انہوں نے reasons دی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے screen پہ بہت slow میں screen کو move کر رہا ہوں detail میں نہیں جاؤں گا just آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو اپنے way میں پھر design کرنا ہے اسی knowledge کو اپنے اپنے الفاظ میں reproduce کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر جو different 20 techniques تھیں یہ انہوں نے ان different 20 techniques کو جو classroom management ہے وہ different techniques یہاں پر انہوں نے show کی ہیں اب میں آپ کو اوپر سے top سے بتا دیتا ہوں کہ یہ کون سی 20 different techniques ہیں اب آپ نے چونکہ یہ 20 techniques تو آپ نے لکھنی نہیں ہیں آپ نے most relevant لکھنا ہے کہ وہ کون سی best relevant techniques ہیں کہ جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے ایک effective classroom produce کر سکتے ہیں create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں simple سی وے میں سب سے پہلی بات یہ دیکھ لیں آپ model ideal behavior اب زہرہ teacher ایک ideal behavior دے گا تو classroom میں اچھا discipline create ہو سکتا ہے effective teaches effectively teaches students how to act یہ پھر آپ دیکھیں اس میں لکھا ہوئے انہوں نے کہ polite language use کریں maintain eye contact keep phones in your pockets let one another speak uninterrupted raise concerns about one another statement یہ پہلی آپ کے سامنے آگئی کہ model ideal behavior دوسری نمبر پہ technique آپ کی let students help establish guidelines کہ بچوں کو درہ موقع دیں کہ وہ آپ کو classroom کے حوالے سے ان کی input کیا ہے پھر آپ یہ دیکھیں document rules یعنی کوئی نہ کوئی rules design کر لیں classroom کے لیے جیسے آپ کی class بہت nice sure ہوتا ہے تو آپ کچھ ایسے classroom کے لیے کچھ ایسے کر لیں کہ آپ students کو بتا دیں کہ جب میں کہوں گی آپ یا میں کہوں گا clap 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 تو آپ نے خموش ہو جانا ہے یعنی آپ بجائز کے بچوں کو یہ کہیں keep quiet ٹھیک ہے آپ نے کبھی یہ نہیں کہ نہ کریں پھر ان کے ذہن میں شور کا concept آئے گا آپ نے کہ keep quiet تو آپ keep quiet کی بھی بجائے آپ رولز بنالے کہ جب qurth ہے avoid punishing the clause detail میں نہیں جاتا points پڑھوں گا encourage initiative initiative لینا جو student initiative لیتے ہیں ان کو encourage کریں motivate کریں offer praise ٹھیک ہے بچوں کی مطلب ہے ان کی آپ support کریں ان کو ان کی تعریف کریں اس inspiration آئے گی use non verbal communication جیسے میں نے آپ پہلے بتایا sign language یا کچھ non verbal communication eye contact آپ کی face reading بچوں کو آنی چاہیے آپ کی body language کو بچے دیکھ کہ سمجھ سکھیں کہ ہماری teacher چار ہی ہم سے hold parties یعنی بچوں کے ساتھ آپ کی کس طرحیقے سے get together ہے بے شک آپ 20 سے 30 منٹ کے لئے کوئی بھی ایسا ایک system arrange کریں کہ بچے snacks کے ساتھ یا کوئی چھوٹی موٹی آپ کر سکتے ہیں چونکہ کووید 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 کو فالو کرتے ہوئے گیو ٹینجیبل ریوارڈ سیسٹم جو ہے انشاءاللہ یہ ہمیشہ تو ہمیشہ کووید رہنا ختم ہو جائے گا تو ہم نے ایک جنرل بات کرنی ہے ٹینجیبل ریوارڈ میک پوزیٹی لیٹر سند فون کالز بیلد ایک ساتھ مٹ ملوید کالی آیس آیس ملوید آیس دیئی آیس ختم ملوید کے آیس کالی کالی سب خ Tes کالی اپن آیس گیم ملوید 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 ہی آیس آ؛ آیس آیس ڈی شیل آیس use edtech that adjust to each student یعنی technology کا بھی use کریں آپ کلاسروم کے اندر جو available ہے then interview students interview کریں اسے ان سے گپ شپ بھی ہوگی آپ کی چیزیں سیکھیں آپ ان سے address bad behavior quickly ٹھیک ہے then consider peer teaching peer teaching جو ہے کلاسروم کے اندر اس کو بھی appreciate کریں gamify personal learning plans یہ اس پہ بھی آپ focus کریں اب یہ آپ کے سامنے ایک 20 different techniques تھیں اور آپ نے ظاہر ہے یہ downloadable بھی ہیں اب آپ یہ techniques آپ کے سامنے 20 آگئیں اب آپ دیکھیں آپ نے جب یہ question اس سے related آ جائے گا تو آپ کے پاس اچھا سا material آ گیا ہے اب آپ اسی material کو اپنے الفاظ میں reproduce کرنا ہے 12 hours ہونے آپ کے پاس آپ کوشش کریں گے 3 hours کے اندر اپنے 3 questions کے لیے material کو collect کریں اور پھر اس کو اپنی ظاہر ہے آپ plagiarism سے بھی بچنا ہے آپ اپنے الفاظ میں ان کی headings بنا لیں آپ ان headings کو اپنے way میں design کر لیں اپنی طرف سے headings دے لیں یہ 20 ہیں آپ 10 لکھ لیں اپنے الفاظ میں پھر اس کو تھوڑا سا اپنے way میں آپ جو ہے وہ reproduce کریں تو یہ ایک اسان سی مطلب ہے technique ہے کہ آپ جس بھی question کے حوالے سے ہیں پہلے design کر لیں اپنے پاس paper رکھ لیں اب یہ 20 techniques کے بعد ایک اور میں نے آپ کے لیے رکھی ہے چیز یہ دیکھیں یہ ایک اور site سے ہی ہمیں ملا classroom management 7 techniques انہوں نے 7 techniques دی ہیں management کی اب آپ ان کو بھی دیکھ لیں پھر آپ دیکھیں ان 3وں 4وں کو جب آپ دیکھیں گے تو ایک آپ کے پاس اچھا ہاسا material آ جائے گا اور اچھا ہاسا آپ knowledge کے ساتھ اپنے questions کو جو ہیں وہ reply کریں گے پھر جیسے build relationships یہ وہاں پر بھی تھا یہاں پر بھی آپ کے پاس آ گیا make positive phone calls home یہ وہاں پر بھی دیکھا ہے یہاں پر بھی آپ کو مل گیا celebrate hard work ٹھیک ہے maintain authority all year long make sure that students know what your rules mean accommodate all learners be prepared اب یہ دیکھیں یہ بھی آپ جب ایسا اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت ساری guidelines یہاں پر ملیں گی kindergarten gunter پہ آپ نے کیسے classroom management کرنی ہے first grade پہ classroom management آپ کیسے کروگے second grade پہ کیسے کروگے third grade پہ کیسے کروگے fourth grade fifth grade تو یہ آپ کے پاس ایک اچھا خاصا learning material ہوگا اپنی book کے علاوہ ٹھیک ہے teacher کیسے help کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ classroom management techniques that work in person online تو یہ اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز بھی available ہیں لیکن یہ material آپ کو کافی helpful ہوگا basically مقصد university level پہ جا کے جو آپ کا ہونا چاہیے کہ you have learned something special creative thinker آپ کو creative ہونا چاہیے critical thinking innovative آپ کو ہونا چاہیے آپ کو self explanatory answers لکھنے آنے چاہیے یعنی آپ کا جو اپنا personal knowledge ہے وہ آپ کو words میں reproduce کرنا اس کو words کے اندر آپ نے اس کو لکھنا ہے لکھنا آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ ایک اور سائٹ سے ایجو اوٹوپیا جو ہے اس کی سائٹ سے five quick classroom management tips ہیں یہ بھی نوائز teacher یعنی نئے teachers کے لیے یہ بھی میں آپ کے لیے اسی لیے میں نے آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو learners ہیں ہمارے جو students ہیں ہمارے جو training teachers ہیں یا ہمارے جو youth ہیں ان کو ایک platform دینا ان کو ایک ذہن بنانا ان کا کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے بڑی easy ہے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریڈی کرو اور انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ کے marks آئیں گے اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کے لئے افیکٹیو ہے اور آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم نے پہلے بھی پڑھا اس میں بھی آگیا ہے اور دیٹیل مٹیریل ہے سکرین کو آپ سٹاپ کر کر پڑھ بھی سکتے ہیں سپیک only when students are quiet and ready use hand signals and other non verbal communications address behavior issues quickly and wisely then always have a well designed engaging lesson تو یہ سارا مٹیریل یہ آپ classroom management کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ ازنی سے download بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس اس کو copy paste کر کے save کر کے پھر reproduce کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے لیے ایک تین چار مختلف sources سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر اس سے related question آ جاتا ہے تو آپ نے کس طرح سے اس کو manage کر نا ہے اسی طرح آپ سے آپ کے subject سے related weather evaluation ہے آپ کی research ہے آپ کا management کا subject ہے آپ کا کوئی جو classroom کے حوالے سے جو leadership qualities ہے teachers کی اس کے حوالے سے کوئی question ہے even آپ کا کوئی stats related question ہے آپ کا کوئی کسی بھی subject کے حوالے سے کوئی question ہے تو آپ اس کو آسانی سے جو ہیں وہ اپنے لیے بہتری لا سکتے ہیں اور آپ اس کو سیکھ سکتے